نمشکار دوستو آپ کا سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سٹاک مارکٹ انویسمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی دوستو اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کو سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے نئے نئے سٹاکس اور نئے نئے آئیڈیاز پیش کرتے رہتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے بالے ہیں مائنٹری کمپنی کے بارے میں جو کہ آئیٹی سیکٹر کی ایک میڈ کیپ کمپنی ہے دوستو اس کمپنی کے فرائیڈے کو ریزلٹس بھی ڈکلیئر ہوئے ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے اس کمپنی کی آنے والے ٹائم میں پرفارمنس کس طرح کی رہ سکتی ہے سب سے پہلے دوستو جدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ہٹ کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور شیئر جرور کر دیجئے گا دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو جو بائنٹری کمپنی ہے یہ ایک میڈ کیپ آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہے دوستو یہ بہت بڑی بڑی گروپ کو بلونگ کرتی ہے اور یہ الانٹی گروپ کی ہی سبسکرائب کمپنی ہے اور آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں ابھی ابھی جو اس کے کوارٹر پور کے رزارٹس آئے ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو کنسولیڈیٹر نیٹ پروفٹ دیکھ لیتے ہیں سو دوستو اس کمپنی نے فرائیڈے کو رزارٹس ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں دوستو اس میں جو اس کمپنی کا کمپنی کا کنسولیڈیٹر نیٹ پروفٹ تھا وہ تین سو ستارہ کروڑ جو ہے وہ رپورٹ کیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو کنسولیڈیٹر پروفٹ ہے this has been increased by 53% from the previous year's profit of روپیس 206 کروڑ سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو last year اسی کوارٹر میں اس کمپنی کا جو پروفٹ تھا that was روپیس 206 کروڑ جو کہ بڑھ کے روپیس 317 کروڑ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس میں 53% کا اشال دیکھا گیا ہے بٹ دوستو جری ہم اس کو جو نیٹ پروفٹ ہے وہ سیکوینشل بیسیز پہ دیکھیں the pet has been slipped by 2.9% from روپیس 326 کروڑ تو دوستو سیکوینشل بیسیز پہ اس کوارٹر میں اس کا جو پروفٹ ہے وہ 2.9% ریڈیوز ہو گیا ہے بٹ جیر آن جیر بیسیز پہ یہ جو کمپنی ہیں بہت ہی اچھی گروت شو کر رہی ہے آئیے دوستو اب اس کا جو ریبنیو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں the revenue from operations stood in روپیس term at روپیس 2,109 کروڑ clocking and improvement of 3% year on year from 2,050 کروڑ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو year on year basis پہ جو اس کا revenue from operations ہے وہ بھی increase ہو رہا ہے بھائیے 3% and دوستو last year اسی کوارٹر میں اس کمپنی نے 2,050 کروڑ کا جو revenue تھا وہ report کیا ہوا تھا جو کہ بڑھ کے 2,109 کروڑ ہو گیا ہے the same was up 4.2% quarter on quarter from 2,023 کروڑ تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو revenue from operations ہے وہ year on year basis پہ 3.3% سے improvement show کر رہا ہے اور دوستو جدی ہم اس کا quarter on quarter basis پہ دیکھیں تو یہ جو revenue ہے 4.2% کی growth جو ہے وہ show کر رہا ہے it means that this company is financially very very sound company اور دوستو اس کا business بھی بڑھ رہا ہے اور اس کا جو revenue ہے وہ بھی continuously improve ہو رہا ہے so دوستو in the dollar terms the revenue was dollar 288 million and it is increased by 5.2% quarter on quarter and year on year basis from 274 million and 278 million تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو quarter on quarter basis پہ بھی improvement show کر رہا ہے اور year on year basis پہ بھی یہ اس کا company کا جو revenue ہے وہ improvement show کر رہا ہے آئیے دوستو اب اس کا company کی جو commentary ہے اس کو study کر لیتے ہیں and اس کا company کا یہ کہنا ہے کہ we are proud to deliver another strong quarter driven by significant traction in our client portfolio globally leading to the revenue growth of 5.2% abita of 21.9% and order book of dollar 375 million at the end of quarter 4 so دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا جو revenue ہے وہ بھی growth ہو رہی ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی 21% بڑھ گیا ہے اور order book بھی بہت ہی strong نکل کر آ رہی ہے and for the year mind tree has delivered revenue of dollar 1076 million and the margin expansion of 680 bps by increasing their order book by 12.3% تو دوستو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس company کی order book بھی بہت ہی strong improvement show کر رہی ہے now دوستو آئیے آنے والے time میں اس company کا کیا کہنا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں as we enter financial year 22 اب دوستو جیسے کہ financial year 22 شروع ہو رہا ہے we are confident that continued client demand for our transformative services strong order book and our strategic investment positions us well to deliver the double digit growth and sustain abita تو دوستو اس company کا یہ کہنا ہے کہ اس company کا بہت ہی strong order book نکل کر آ رہی ہے اور اس company کی جو strategic investment بھی بہت ہی اچھی ہے اور یہ company innovatively کام کر رہی ہے اس لیے آنے والے time میں بھی آپ کو double digit growth جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے مل سکتی ہے تو دوستو on the operations front the mind tree beta that is earnings before interest tax depreciation and amortization grew by healthy 32% on year to 462 crores from 351 crores یہاں پہ بھی دوستو آپ کو abita میں بہت ہی strong improvement دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو abita margins improved from 17.1% to 20.9% over one year but we were down from 23% on quarterly basis یہاں پہ دوستو اس company کا کہنا ہے کہ year on year basis پہ تو growth بہت ہی اچھی ہو رہی ہے لیکن quarter on quarter basis پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو تھوڑا reduction دیکھنے کو مل رہی ہے آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں آپ اس کا sector wise جو ہے analysis کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو جو technology media and communication segment ہے that has contributed nearly half of the foreign's total revenue which was followed by the retail cpg and the manufacturing segment تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تو سب سے بڑی ہے اس کا جو revenue growth ہوئی ہے that is in the technology media and communication segment اس کے بعد دوستو ریٹیل cpg and the manufacturing segment میں اس کی improvement دیکھی گئی ہے اس کے بعد banking and financial services sector میں بھی اچھی improvement دیکھی گئی ہے that is by 18% تو دوستو 50% جیادہ جو growth ہے that is from the technology media and communication sector تو باقی جو ہے 22.4% that is from manufacturing and bfsi جو ہے اس میں 18% کی جو ہے وہ growth دیکھی گئی ہے in absolute terms the technology media and communication has generator revenue birth rupees 881 crores by the retail cpg and manufacturing and bfsi generator revenue of 416 crores and 419 crores respectively تو دوستو اب اس کا جو key revenue matrix ہیں وہ study کر لیتے ہیں پہلے north america میں دیکھ لیتے ہیں دوستو north america میں quarter 4 میں اس کا جو revenue تھا that was 76.7% جو کہ اس سال میں 76.6% نکل کر آرہا ہے nearly flat نکل کر آرہا ہے yorp میں دیکھیں تو وہ بھی nearly 7.6% سے لے کے 7.1% کا change ہوا ہے UK and Ireland میں 7.8% تھا last year اور اب اس کا بڑھ کے 8.6% ہو رہا ہے middle east میں دوستو 7.9% سے لے کے 7.7% جو ہے وہ decrease so کر رہا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے UK and Ireland میں اس company کا business بہت اچھا group ہو رہا ہے باقی جو business ہے flat نکل کر آرہا ہے دوستو یہ sector wise اس کا revenue show کیا ہوا ہے یہاں پہ پہلے اس کا bfsi دیکھیں تو last year same quarter میں 20% تھا اب اس کا 18% ہو گیا تھوڑا reduce ہو گیا ہے communication media میں دیکھیں تو بہت بڑی improvement یہاں پہ show کر رہا ہے 43% سے بڑھ کر 49.4% جو ہے وہ اس کا revenue growth ہو رہا ہے retail CPG and manufacturing میں دیکھیں تو 20% سے بڑھ کر 22.4% ہو گیا ہے travel and hospitality میں 16% سے decrease ہو کے 9.9% ہو گیا ہے یہاں پہ reduction دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے اس کا جو revenue وہ mixed growth show کر رہا ہے آپ دوستو اس کا جو revenue by service line دیکھ لیتے ہیں customer successes جو ہے وہ 40% سے decrease ہو کے 38% ہو گئی ہے data intelligence جو ہے وہ 15% سے 16% improvement ہو گئی ہے جہاں پہ cloud میں دیکھیں تو 16.5% سے لے کے improvement show کر رہا ہے جہاں پہ بھی and enterprise IT میں 28% سے decrease ہو 26% اس کا revenue ہو گیا ہے تو جہاں پہ بھی دوستو mixed جو ہے آپ کو data دیکھنے کو مل رہا ہے اب دوستو ہم آگے بڑھیں گے اس company stock past performance دیکھیں گے سب سے پہلے دوستو ایک دن کی performance دیکھ لیتے ہیں تو ایک دن میں دوستو اس stock میں آپ کو correction دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ stock nearly 1% نیچے گیا ہے اب دوستو اس کا 5 دن کا pattern دیکھ لیتے ہیں تو 5 دن کا pattern نیگٹیب نکل کر آ رہا ہے اور اس stock میں بہت اچھی correction دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوستو یہ stock 2200 سے اب trade کر رہا تھا جو کہ 2000 level کے near 2047 پہ trade کر رہا ہے بہت اچھی اس میں correction دیکھنے کو مل رہی ہے جدی دوستو ہم اس کا 1 month کا pattern دیکھیں تو 1 month کا pattern بہت positive ہے اس نے اپنے investors کو 3.84% کے nearly returns بنا کر دیے ہوئے ہیں اور دوستو جدی ہم اس کا sport level ڈھونڈے تو اس کا sport level ہے یہ 2000 سے اوپر بن رہا ہے تو دوستو جدی آپ کو یہ stock 2000 level پہ ملتا ہے تو آپ stock کو اپنے portfolio میں add کر سکتے ہو جا تھوڑی quantity میں buy کر سکتے ہو آپ دوستو اس کا 6 month کا pattern دیکھیں گے تو 6 month میں اس stock نے بہت اچھی rally کی ہوئی ہے اور اس stock میں 52.44% کی جو rally وہ دکھ رہی ہے اور یہ stock ہے وہ continuously up over trend ہی show کر رہا ہے शोट शोटी corrections کے बाद यह अप बड़ trend ही show कर रहा है अब दोस्तो हम इसका year till date का performance देखे तो year till date that is from 1st January दोस्तो आप देख सकते हो इसने अपने इंवेस्टर को 161% के रिटर्न बना कर दिये हुए है दोस्तो जदी हम इसका chart pattern चेक रहे तो बहुत ही linear और अप ट्रेंड जो वो शो कर रहा 2.6 लैक हो सुरी सो फ्रॉम 1 लैक तो 2.6 लैक जो है वो कर दिया है और इसने अपना इंवेस्टर का पैसा जो है वो डबल से भी ज़्यादा मल्टिव कर दिया है जदी दोस्तो इसका पांसाल का पैटर देखें तो पांसाल का पैटर बहुत ही बूलिश और बहुत ही पैसा है वो 188 परसंट के साथ इंप्रूव्मेंट की है और आप इसका जो पैटर वो भी पॉस्टिव अब ट्रेंड रिटरंस बना कर दिये हुए है तो दोस्तो एंड में हम आपको यह कहना चाते हैं कि यह जो कंपणिया बहुत ही बढ़िया ग्रूप को बलॉंग करती है और आईटी कंपणिया बहुत ही बढ़िया कंपणिया और दोस्तो इसने अपने इंड़िया रिटरंस भी बना कर दिये हुए है और इसका जो लेटेस रिजल्स आया है दोस्तो बहुत ही एक्सलेंट रिजल्स है इसने जीर ओन जीर बिस्स पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ शो की हुई है और कांपनी के फ्यूचर प्लैंस आर आलसो वेरी गुड और इसकी जो और बुक है वो भी बहुत ही अच्छी है इसलिए दोस्तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में आपको बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल सकती है आप थोड़ी-थोड़ी क्वंट्री में इसको बाई कर सकते हो जा सिप के थू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तो एंड में हम आपका धन्वाद करना चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजीगा आज सो डॉन्ट फगेट तो प्रेस दा लाइक बटन हम ऐसी वीडियो और फ्यूचर में आपको पेश करते रहें